دیشت گردی اگر گن میں ایک جبکہ سیتھر میں دو افراد کو پوچھتاٹ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے جنوبی کشمیر سلاپتہ فوجی جوان کا ریسکیو کر لیا گیا ہے فوجی جوان کا نام جعوید احمدوانی ہے کلگام پولیس کے ذریعے جوان کو بھاری سیکیورٹی کے بیچ میڈیکل چیک اپ کے لیے جی ایم سی اننت ناگ لے جایا گیا سرکشہ کے پیش نظر اسپطال کے اردگرد بھاری تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کو تائنات کیا گیا تھا ریسکیو کیے گئے جوان سے جلد ہی مشترکہ ٹیم پوچھتاٹ کرے گی جب کشمیر نیشنل کانفرنس کے جمہو صوبائی صدر رتنلال گپتہ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں آئندہ یو ایل بی انتخابات میں پارٹی کا انتخابی ایجنڈا پروپٹی ٹیکس شہروں اور قصبوں میں سینیٹری کی خراب حالت اور بجلی کی غیر تیش شدہ کٹوتی جیسے مسائل ہوں گے وہاں جمہو میں پارٹی اہتداروں کی میٹنگ کے موقع پر نیوز ایٹین سے بات کر رہے تھے رتنلال گپتہ نے کہا کہ اگر پارٹی یو ٹی کے شہری بلدیاتی اہداروں میں اختدار میں آتی ہے تو وہ شہریوں پر پروپٹی ٹیکس لگانے کے حکم کو منسوخ کر دے گی میشنل کانفرنس اگر پاور میں آئی مونسپل کارپوریشنز میں مونسپل کمیٹیز میں اور مونسپل کونسلز میں سب سے پہلے ہم یہ پروپٹی ٹیکس جو جب کشمیر کے اندر لگا ہے اس کو ہم رول بیک کریں گے نمبر ایک نمبر دو مین پرابلم یہاں سفائز کی ہے ویسٹیج کی مینجمنٹ کا ہے کسی مونسپل کارپوریشن کے اندر آپ دیکھئے بری حالت ہے جگہ جگہ دھیر لگے ہوئے ہیں گندگی کے جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہے کوئی آدمی اٹھانے والا کوئی سننے والا نہیں ہے پانی کی ڈیلیوری جمہو شہر جیسے ایریا میں یا باقی مونسپل کارپوریشنز میں بھی چار چار پانچ پانچ دن کے بعد پانی ہا رہا ہے بیجلی کی حالت یہاں میرے ڈیسٹو پریزنز فرمارے ہیں کہ صاحب وہاں بیجلی دیکھتی نہیں ہے تو اس قسم کے اور یہاں وہاں پہ آپ یہ بارڈر کا ایریا ہے آپ اندازہ لگائیے خدا نخواستہ کوئی ایسا میس ہیپنی ہو جائے ایمبولنس ٹاک اویلیبل نہیں ہے پی ایچ سی میں رتنلال گپتہ نے کہا کہ لوگ سوائے الیکشن دوہزار چوبیس انتخابات میں پارٹی کا ایجنڈا آرٹیکل تین سو ستر اور پی تیس اے کی بحالی رہے گا یہ بڑا نیشنل کانفرنس کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیر ہے اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے تین سو ستر اور پینتی یہ ہمارا یہ مدہ پہلے بھی ہے آج بھی ہے اور ہم نے ہمارا یہ موقف ہے کہ صاحب اس کو ایبروگیٹ جو کیا گیا ہے انلیگلی کیا گیا ہے انکانسٹیچوشنلی کیا گیا ہے یہی بات کو لے کے ہم آنڈریبل سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں اور پچھلے دو دن سے اس کی دھیرنگ چل رہی ہے ہمیں جوڈیشنی پہ پورا بھروسہ ہے جمع کشمیر کے لوگوں کو انصاف چاہیے ہمیں پوری امید ہے کہ آنڈریبل سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گا شبسینہ ڈوگرا فرنٹ نے جمع میں احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجیوں نے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں کی مظمت کی شبسینہ ڈوگرا فرنٹ کے صدر اشوک گپتہ نے الزام لگایا کہ تین سو ستر اور پیتی سے ایسے پہلے یہ جماعت دو جھنڈوں اور دو آئین کے تصور کی حماعت کر رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ تین سو ستر کی منسوخی نے جمع کشمیر کے کل منظر نامے کو تبدیل کر دیا ہے پتھر بازی نہیں ہوئی ہڑتال نہیں ہوئی لوگ خوش ہیں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بار بار آپ نے CGI کو مانا ہی نہیں آپ نے رنویر پینل کوڈ کو مانا آپ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کو مانا نہیں آج سپریم کورٹ آف انڈیا اس بات کو سنگیان لینے کا پریسے کرے جب کوئی بھی نرنے سپریم کورٹ نے کرا انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں تو آج سپریم کورٹ کیا لینے کیلئے گئے ہیں اس کے وشے کے اندر سپریم کورٹ کو میں آگوط کرانے کا پریسے کرنا چاہتا ہوں اثرباز یہ سارے سمافت ہوگے لیکن اس کے بعد بھی آج پھر ہم تین سو ستر کو واپس لانے کی باتیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا لوگریں ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تین سو ستر واپس نہیں آنی چاہیے اور تین سو ستر کا ہم کو مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ جو سوچ والے پاکستانی سوچ والے لوگ جن کے من کے اندر کچھ ہو رہا ہے تن کے اندر کچھ ہو رہا بولنے کے اندر کچھ ہو رہا ہے آج روت پڑھی تو سپریم کورٹ بڑھیا ہو گیا جب ستہ کے اندر تھے سب سپریم کورٹ تب ان کو یاد نہیں آیا تب سپریم کورٹ کے ادھکار یاد نہیں آئے سکریم کورٹ کے دیا کہ نر نے اس کے وشے کے اندر شبدوں کا اچوار نہیں کرا جب پیسہ چاہیے تو دلی پیسہ چاہیے تو پارلیمنٹ پیسہ چاہیے تو دلی کا پردھان منتری نہیں تو ان کا اپنا ایک پردان منتری ہوگا ہندوستان کے اندر دو پردان منتری ہوں گے کیا یہ ہندوستان کو منظور ہے کیا سی جی آئی اس کے وشے کے اندر سپرٹ کرنے کا پرہاست کرے گی جمہو میں کانگریس پارٹی کے جانب سے سمارٹ میٹر نصب کرنے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا یہ احتجاجی ریلی شہیدی چوک سے شروع ہوئی اور راج بھون کی طرف بڑھی مظاہرین نے پولس کے جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کو عبور کیا پولس اور احتجاجیوں کے درمیان زبردست اصادم کے بعد احتجاجی ریلی کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا ہماری بھی سرکاریں ستر سال سے تھی اس جمہو کشمیر میں لیکن ہم نے لوگوں پہ بڑھن کبھی نہیں دیا جس گریب کی انکم ایک ہزار بھی نہیں ہے وہ کیسے دس ہزار نو ہزار پانچ ہزار کا بل برے گا تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں اس گروب برودی سرکار کو جس نے جمہو کے لوگوں کا خون چوسا کبھی پراپرٹی ٹیکس لگا کے کبھی ٹول ٹیکس لگا کے کبھی شراب کی دکانیں کھول کے اور آج جو بجلی کے سمارٹ بیٹر فورس لگا کے جبری یہ بی جے پی سرکار لگا رہے ہیں اس میں ہمارا برود ہے اور ہم سب سکھ سڑکوں سے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم ان کو ہٹائیں نہیں گے ٹرافک پولس کشمیر نے زیر التوائی چالان کو نو اگست سے ادا کرنے ساتھ ہزار تین سو چھیا سٹھ گاڑی مالکان پر زور دیا ایس ایس پی سرنگر مظفر چاہ نے اس سلسلے میں ایک پبلک نوٹس جاری کیا ہے چالان ادا نہیں کرنے پر گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گے ٹرافک پولس نے عوام کو قبائد پر عمل کرنے کی ہدایت دی یہ عونرابل کوٹ آف جو ہے سپیشل موبل مائجسٹریٹ ٹرافک سٹی سرنگر کے کوٹ سے ایک پرٹیکلر آرڈر ایشو ہوا ہے جہاں پہ ایڈنٹفیکیشن ایسے وائلیٹرز کی ہوئی ہے جن کے اگنس جو ای چالانز ہیں وہ پینڈنگ ہے چالانز ہوئے ہیں اس کا ڈسپوزل ورچول کوٹ میں ہوا ہے لیکن وائلیٹر نے پیسہ جو ہے ڈپوزٹ نہیں کیا ہے تو ایس اچھی اس کی پینڈنسی رہی ہے تو ہمارے پاس جو عونرابل کوٹ سے ایک لسٹ جو ہمیں ملا جہاں پہ چالیس ہزار کے قریب جو ہے چالانز کی ڈیٹیلز ہیں جب ہم نے اس پرٹیکلر چیز کو اینالائز کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے چالانز اگنسٹ سیون تھاؤزن سیون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ان سکسٹی سکس سات ہزار پین سو سٹھ سٹھ لارڈیوں کے اگنسٹ چالان ہوئے ہیں جن کے مرٹپل چالانز بھی ہیں تو اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ ڈسپوزل جب ہوا ہے اس کا وچول کوٹ میں لوگوں نے پین نہیں کیا ایسا چھ یہ پینڈنٹ ہے جو نارمل کوٹ میں بھی ہیں ایسے وقت میں جب پورے شمال ہند میں ٹماتر کے نرخ سیلاب جیسی صورتحال کی وجہ سے آسمان کو چھو رہے ہیں کشمیر میں سال ٹماتر کی بمپر پیدوار ریکارڈ کی گئی ہے تقریباً تئیس سو ہکٹر ارازی سے اب تک بہتر ہزار میٹر ٹن سے زیادہ ٹماتر کاشت کیا جا چکا ہے ڈیکٹر زیرات محمد اقبال چودھنی نے نیوز ایٹین جیکیل ایس سے گفتگو کردے ہوئے کہا کہ مجموعی پیدوار میں مزید اضافہ متوقع ہے کیونکہ فصل کی کٹائی ستمبر تک جاری رہے گی کسان بھی اس سال ملنے والے نرخون سے خوش ہیں ہم تھوڑی سی ورٹیکل ایکسپنسن میں جا کے تھوڑی سی ٹائم ایڈیسمنٹ کریں تو کیونکہ جس وقت باہر زیادہ گرمی ہو جاتی ہے شروع میں میری جون کے مہینے میں اس کے بعد بہنچہ برسات سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کشمیر کے اندر یہ جو ہمارے پاس پانچ چھ مینے بنتے ہیں کہ ہم ایک انٹرویلز کے اوپر اگر ٹومیٹو کے قراب یا باقی ویجٹیبل کے قراب جن کو ہم اس علیہ سے گروہ کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آٹھ ہزار ہیکٹر ایڈیا ہم نے اس میں اور روافی کیا تو تقریباً چھ سٹھ ہزار سے بڑھا کے ہم لوگوں نے تقریباً ہم لوگوں کا جو حدف ہے آنے والے پوائنٹ سالوں میں جیسے ستاسی زار ہیکٹر سے اس سال ہم نے زیادہ کور کیا کہ جو گراس ایڈیا ہمارا یہاں پر ویجٹیبل میں کور ہوگا اور ہماری یہاں کی پروڈیکٹیوٹی جو لیولز ہیں وہ نیشنل ایوریز سے بھی زیادہ ہیں پاسٹ یئر سے دو گنا زیادہ پروڈیکشن جو ہے ہمارے ٹیمارٹر کی ہارویسٹنگ ابھی یہاں سپٹمبر تک لگاتار چلتی رہے گی کیونکہ ویسی ویرائیٹیز کا ہمارے قیام لوگوں نے کسان اکسل ملکی انتخاب کیا ہے کہ ارلی میٹ اور لیٹ تک ہم لوگوں کو اس کی ہارویسٹنگ لگاتار ہمارا سرپل جو ہے وہ چلتا رہے گا اور برپور کوشش رہے گی کہ کس طریقے سے اور بڑے پیمانے پر اس کو اور جاگر کیا جائے اس سال اس میں اور رفع کیا جائے گا ہم بات کریں کہ ٹیمارٹروں کی جو ہمارا آل انڈیا ہے وہاں فسائلہ آپ کی وجہ سے ٹیمارٹر کی جو کھیتی تھی وہ تباہ ہو گئی اگر ہم اپنی وادی کی بات کریں گے جو ہم سنٹر میں آ رہے ہیں جو ہمارا ڈسٹرک سری نگر ہے یہ وادی کے بیچوں بیچ آ رہا ہے تقریبا جو ہماری سائڈ سائڈ میں جو سبزیاں اگتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ افیکٹس ہوئے کم سے کم پاندرہ سے بیس پرسنٹ وہاں نکل رہے ہیں اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہمیں ستھر سے اسی فیصدی یہاں ٹیمارٹر سے ہی نکل رہا ہے اس لیے ہماری یہاں جو بھی کسان ہیں وہ بہت خوش ہے کیونکہ ریٹس بہت اچھے مل رہے ہیں ہم نے آج تک ایسے ریٹس کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہیں ہم یہاں بہت خوش ہے ٹامارٹر بیجنے میں وقت ایک بریک کا بریک کی بعد پھر لوٹیں گے فوج نے ایک کوپریٹیو محکمے کی ٹیم کے ساتھ مل کر بائیس لڑکیوں کو کوپریٹیو سوسائٹی کے لئے ریجسٹر کیا اس سے پہلے فوج نے پہلے ہی اکتیس لڑکیوں کی ریجسٹریشن کرائی ہے ریجسٹریشن کا مقصد لڑکیوں کی جانب سے تشکیل دی گئی سوسائٹی کو فروغ دینا ہے تاکہ انہیں مالی امداد فراہم کر کے ان کے کاروبار کو پورے کشمیر میں اس سطح دی جا سکے آرمی گوڈویل سکول گریس میں بچوں کو بانسری سکھانے کا ایک ٹریننگ ورکشاپ منقد کیا گیا سپیسیم آئیسی انڈین آرمی کے جانب سے ورکشاپ منقد کیا گیا استاد ڈاکٹر مجتبہ حسین نے بچوں کو بانسری بجانے کی ٹریننگ دی بچوں نے اس سکول میں اس طرح کا ورکشاپ منقد کرنے پر فوج کا شکریہ ادا کیا بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں کشمیر میں آکے خاص کر گریس میں میں اسپیک میکے کی طرف سے ایک بانسری کے ورکشاپ کے لیے آیا ہوا ہوں جو یہاں کی انڈین آرمی بج ریڈی ویزن اس کو کنڈکٹ کر رہی ہے اور بہت اچھا یہ اس سکول میں بچے ٹیلنٹیڈ ہیں بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا بانسری سیکھ رہے ہیں ہمیں آج موقع ملا ہے بانسری سیکھنے کا ہمیں مجتبہ سر بہت اچھی بانسری سکھاتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی مجتبہ سر سے ملکے یہاں پہ کلاسٹر رہی تھی فلیوٹ کی جو مجتبہ سر ہے وہ آئے ہیں خاص کر گریسے ہمیں فلیوٹ سکھانے کے لیے تو ہمیں بہت اچھا لگا ان سے فلیوٹ سکھنے کا موقع ملا مہندھر میں محکم بجلی کے افسران اور ملازمین کی ایک میٹنگ منقض ہوئی اس میں ایک کثیر تعداد میں محکم بجلی کے ملازمین نے شرکت کی مختلف مدوں پر بات کی گئی اس میں کہا گیا کہ سارفین کو بجلی کی سپلائی برابر دی جائے جبکہ بجلی کے کنکشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے جن جن علاقوں میں بجلی کی سپلائی میں خلل رہا ہے اس کو جلد ہی کیا جائے لداخ میں ایک سو اکتالیس نوجوانوں پر مشتمل اگنی ویر کے پہلے بات کی ٹریننگ مکمل ہوگی لداخ سکاؤٹس ریجمنٹ سنٹر گراؤنڈ میں پاسنگ آؤٹ پاریٹ کی گئی پاسنگ آؤٹ پاریٹ میں لداخ کے الگی ڈاکٹر بیڈی مشرا نے شرکت کی الگی لداخ نے کہا کہ اگنی ویر سکیم نوجوانوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تیار کرے گی اس پروگرام میں والدین رشتہ دار خیر خواہ تجربہ کار فوجی ویر ناری اور دیگر موجود رہے آپ سب لوگوں سے زیادہ خوشی ہوئی جتنا خوشی آپ لوگوں کو ہوئی اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ جب اگنی ویر پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو لوگوں کو کئی چیزوں کے شک تھے لیکن آج یہ پریٹ دیکھ کے ان کا اتنا اچھا پرفارمنس دیکھ کے مجھے تو بہت گرب ہو رہا ہے نا کہ ہمارے بچے لبتاک کے اتنا اچھا پرفارمنس ہے اور یہ بھارت دیش کی سیوہ کے لیے اس سے بھی اچھا پرفارمنس کریں ہمیں چاہیے کیا ہمیں بہادری چاہیے ہمیں چاہیے کیا ہم اپنے بھارڈر کو اچھا سرکشت رکھ سکیں یہ بچے سب پوچھ کریں گے اس وقت میں پھیان میں ہوں جہاں آج ایک فنکشن ہوا جس میں لڈاک کے لڈجی ڈکٹر بیٹی میچر اچپ گیش کی طور پر شامل ہویا تو آج کی دن لڈاک میں جو آگنیویر کا سکیم تھا اس میں سے جو فرس بیس کا ٹریننگ کمپلیٹ ہو کے وہ یہ جو آگنیویر کا سکیم ہے اس کے بعد میں جولی ابھی یہ جو ہمارے لڈاک میں جو ہے آگنیویر کا پہلا جو ہے بیس کا جو ہے پاسنگ آٹ ہو رہا رہے اس سے پہلے تو ہمارا پندہ سال بیس سال جیسے ہمارا سرویس ہوتا ہے اس سے سب سے ہوتے تھے ابھی ان کا جو ہے یہ چار سال کا ٹرینور ہے بطر ہے لیکن ابھی تک آگے کیا ہونا یہ اس کے بعد میں پتہ نہیں ہے فیلال چلتے رہے ہیں ابھی جو جو پاسنگ آٹ دیکھیں میں بڑا کچھ ہوا کیونکی میں خود نے بھی فوج میں اٹھا سال نوکری کیے تھا تو آگنیویر کا ٹریننگ کمزور ہوتا ہے یہ ویسا کچھ نہیں اگر آدمی میند کرے تو انہوں نے جو ہے اپنا آٹھ ویگ میں جو ہی آپ پورا ٹریننگ پورا کر لیا ہے تو یہ دیکھے تو ہمیں بڑا خوصلہ عبضہ ہوا ہے اس سے تو کوئی ہمیں کمزور نہیں پا رہا ہے بہت اچھا پر آلے درجے کا ٹریننگ چلا ہے لیا سر آپ یہاں کافی آرمی میں سب سے جیسے آپ نے بتایا اٹھا سال سب سے تو آج کی فنکشن کی دن آپ کا کوئی رشتے دار یا کوئی اس میں آگنیویر میں شامل ہے تو آپ یہ یہاں شامل ہوئے جی ابھی میں دو باتوں پہ آیا تھا یہاں پہ دیکھنے کے لیے ایک تو پہلا بات تو میرا پوتا ہے جو میرا سمو کا لڑکا یہ آگنیویر میں ہے نمبر دو میں پہلے کی پریڈ اور آج کی پریڈ میں کیا انتر ہے وہ تھوڑا دیکھنے کے لیے آئے تھا تو یہ سب کچھ دیکھیں مجھے بڑا خوش ہوا لیے بہت اچھے آلے درجے کا پریہ ٹھین لیے تو ہمیں امید ہے جو نیا اگنیویر جو ایک سو اکتالیس پاسٹ ہو ان کو آگے جا کے دیش کی سوا میں اپنا یوگدان دیں گے کامیرمن سنو مننچن کے ساتھ مروف سنزین نیوز ایٹین کے لیے کانگریس لیڈر راحل گاندھی کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے سپریم کورٹ نے موڈی سرنیم حتک عزت معاملے میں گجرات ہائی کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا پر روک لگا دی ہے جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ آفیس سرنگر میں پارٹی کارپنوں نے جشن منایا سپریم کورٹ جیج سارم کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کانسٹیوشن کا ساتھ دیا وہ کسی تشربے نہیں آئے یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں یہ وکٹری ہے جمہوریت کے لیے خاص کر انڈیا کے لیے اور خاص کر اندوستان کے لوگوں کے لیے کیونکہ ہمیشہ راحل جی نے کہا ہے کہ ہم اور آج آپ کو پتہ لگ گیا انشاءاللہ جمہوریت جو ہماری ہے جو ہماری جڈشری ہے وہ ہمیشہ کانسٹیوشن کا ساتھ دیتی ہے یہ جو جیت ہے یہ جیت کھالی راحل جی کی جیت نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کی جیت ہے ہندوستان کی جیت اس لیے ہے کیونکہ پورے سیکولرزم کی جیت ہے ڈیمکریسی کی جیت ہے جس طرح سے ہندوستان کے لوگوں کو ڈیمکریسی پر پورا بروسہ تھا آج ہندوستان کے لوگ بہت خوش ہوئے ہوگے کہ ان کو اس بات کا اتمنان ہو گیا ہوگا کہ ہندوستان میں ڈیمکریسی زندہ ہے سپریم کورٹ سے راحل گاندھی کو راحت ملنے کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں نے جمہو میں جشن مرایا کانگریس پردیش کے صدر وقہ رسول بانی نے نیوزیٹین سے بات کی انہوں نے کہا کہ آج یہ سچائی کی جیت ہے اور انہیں یقین ہے کہ راحل گاندھی پارلیمنٹ کے رکنیت بحال ہوگی راحل گاندھی کو آج سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے اور جس کے بعد ایک خوشی کا محول ہے کانگریس پارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے ورشنی تاثر کسا سے دیکھتے ہیں کناب راحل گاندھی جی آج سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس کو ہم کانگریس پارٹی کی جمہو کشمیر کی یونڈی کی طرف سے بہت بڑا ویلکم کرتے ہیں کہ راحل گاندھی جی جو گریبوں کی آواز تھے پارلیمنٹ میں جنہوں نے اقتدار کے لئے کبھی سوچا نہیں جب وہ پرائم ایسٹر بن سکتے تھے تب نہیں وہ پرائم ایسٹر بنے تب بھی گریبوں کی لڑائی لڑتے رہے آج پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے وہ بیروزگار نوجوانوں کی بات کرتے تھے گریبوں کی بات کرتے تھے مہنگائی پہ بات کرتے تھے اور اڈانی پہ جو بات کرتے تھے جنہوں نے دیش کو ختم کر کے مہدی جی نے سب کچھ اڈانی جی کو دیا اسی کا بھوت کیس جو ہے فرضی بنوا کے راحل جی کو فرضی کیس میں فسایا گیا آج جو سپریم کورٹ نے ان کو سٹے دیا ہے پارلیمنٹ جو ان کی سیٹ تھی وہ دوبارہ بحال کی ہے تو ہم اس چیز کا ویلکم کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے راحل گاندھی جی آگے بھی گریبوں کی لڑائی بیروزگاروں کی لڑائی یتیموں کی لڑائی دیش کے ان لوگوں کی لڑائی جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو ان کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑتے رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشیل جو ہے جوڈیشیل جو ہے وہ نکسپک شیکوں کی پہلے بھی کانگسپارٹی کی طرف سے کئی دفعہ سوالی نشان بھی کھڑے کرتے آئے ہیں دیکھو جوڈیشیلی پہ ہم کبھی انگلی اٹھاتے نہیں ہیں لیکن ہمیں سپریم کورٹ پہ پورا یقین تھا سپریم کورٹ کے چیپ جیسٹس جو جسٹس چندر چور سنگھ جی ہے جو اس وقت بڑے طریقے سے سپریم کورٹ کو چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں راستہ جو اس وقت لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ راہول جی کو ضرور انصاف دیں گے راہول جی کو انصاف دیا گیا ہے یہ کہنا ہے کانگسپارٹی کا اور کانگسپارٹی میں اس وقت جشن کا محول ہے دھول نگارے بجا کر بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوشی مناتے ہوئے لوگ یہاں پہ سمام جو کانگسپارٹی کے سینر نیتا ہیں خود پارٹی کے جو جمع کشمیر پریزنٹ ہیں ویکار سلوانی روان بھلا بھلا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم سٹارٹنگ سے کہتے تھے کہ ساجش کا شکار بنایا گیا ہم سب لوگ سپریم کورٹ پر پورا بروسہ کرتے ہیں یہ بہت یہ سچ کی جیت ہے نیائی کی جیت ہے اور اب کانگسپارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جشن کا محول ہو چکا ہے اور حلنگ کی باعش جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو کانگس کے نیتا ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں جے کے بینک کے لیے کام کرنے والے ایٹی ایم گارڈز نے آج پرس انکلپ سرنگر میں احتجاج کیا احتجاجی سیکیورٹی گارڈز نے الزام لگایا کہ ایٹی ایم سنٹر پر سی سی ٹی وی کیامرے نصب کرنے کے بعد سے انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے انہوں نے مناسب ملازمتوں کا مطالبہ کیا تاکہ ان کے اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو اس وقت جو یہ ایمپلائی ہیں جے کے بینک کے سکوٹی گارڈز ہیں جن کی آور ایج ہو چکی ہے ان کے پروار ہیں ان کے بچے ہیں ان کو جے کے بینک میں ایمپلائی میٹ کیا جائے اور جو ڈاٹا سکوٹی ایجنسی ہے ان کے خلاف سی بی آئی جانچ کی جائے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں سے دس سے بیس بیس ہزار رپیان لے کے رائی سٹیشن فیز کی صورت میں ان کو ایمپلائی میٹ کیا گیا ہے اس بلٹ ان میں فیلحال اتنا ہی نمسکار